موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز اینڈ ویوز وید شاید حسین دیکھ رہے ہیں میں اس وقت گودرہ پر موجود ہوں یہ نیو کراچی کا علاقہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے مختلف علاقے مختلف مسائل کا شکار ہے تو اسی طرح یہ علاقہ بھی پانی کی قلت کا شکار ہے لیکن وارٹر بورڈ کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے ان کے جو مسائل ہیں وہ دگنے ہو چکے ہیں یہاں پر جب ہم پہنچے ویسے کسی اور معاملے کے لیے جا رہے تھے تو شہریوں کی جانے سے بتایا گیا کہ جو بارہ انچ کی بڑی لائنیں میٹے پانی کی ساپ پانی کی جس کی وجہ جو سپلائی ہوتی ہے فاطمہ جنا کالونی اور دیگر علاقوں کو وہ جو ہے وہ پھٹ گئی ہے پانچ روز سے مسلسل وہ کمپلین کرنے کے باوجود وارٹر بورڈ کا عملہ اس لائن کو درست کرنے کے لیے نہیں پہنچا ہے یہ کوشش شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی روکنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن اس کا پانی کا بڑا حصہ میٹا اور ساپ پانی جو ہے وہ گجر نالے کے اندر جا رہا ہے اور یہ ساپ پانی شہریوں کے تک پہنچنے کے بجائے ان کے گھروں تک پہنچنے کے بجائے زائے ہو رہا ہے ہم چل گئے یہاں پر کچھ جو موجود شہری ہیں جنہوں نے یہ لائن بند کی ہے ان سے بات کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا کیا موقع ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا جو وارٹر بورڈ کو کمپلین کی تھی کیا وہ بھر وقت اس پر کاروائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یا ان کا کیا موقع ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے ان کے کیا مسائل ہیں وہ بھی ان کی زمانیات تک سنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرے مائے ہوگئے چار دن سے زیادہ ہو گئے یہ لائن ٹوٹے ہو گئے وارٹر بورڈ کا عملہ آتا ہے اور دیکھ کے چلے آتا ہے کہتا ہے کل کریں گے پرسو کریں گے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ لائن جوڑی ہے یہ پانی زائے ہو رہا تھا صبح سے زائے ہو رہا ہے پانی پورا فاتمہ جینا کلونی ہمارا متاثر ہے پانی سے چار دن سے زیادہ ہو گئے سیکٹر 11 یہ لائن اس لیے ایسے ٹوٹی ہے سر یہ چلے آپ کو پتا ہے نالے کا کام یہ ایپ ڈیووو والے کام کر رہے ہیں جب یہ شاہوار آیا نا گڑھا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے علاقہ مکینوں نے بھی بتایا کہ سر یہ پانی کی لائن ہے جس سے ہمارا یہ پورا فاتمہ جینا کور ہوتا ہے فاتمہ جینا کم سے کم چار سے پانچ ہزار گھر ہیں سر جو ابھی ایک افتے سے پانی سے مسلسل رول لیں اور آپ کو پتا ہے کہیں خریدنے جاؤ یا ٹینکر لینے جاؤ تو اس پہ کتنی خواری کتنا پیسہ لگتا ہے باہر آدمی کھڑ نہیں سکتا ہے اب ہم نے دیکھو صبح سے پانی دایا ہو رہا ہے اور یہ آٹھ گھنٹے والی سپلائی چل لی ہے اور یہ سارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے نالے کے اندر ابھی تو یہ ہم نے ڈاٹ وارڈ لگا کے اس کو روکا ہے وارٹر بوٹ کا عملہ بھی آیا اس نے دیکھا تصویرے گیٹی علاقے والوں سے رائی لی اور چلا گیا چار دن سے مسلسل جو ہے وارٹر بوٹ کے جو چہر میں نے جو عوضے دار ہیں جو افسران ہیں وہ آ رہے ہیں کوئی پی ٹی کو لے کر آ رہا ہے کوئی متعدہ کو لے کر آ رہا ہے وہ بولا ہے میں اپنی سیاست چمکا ہوں وہ بولا ہے میں اپنی سیاست چمکا ہوں یہ سیاست کے چکر میں بھائی ہم عوام چود رہی ہے ہم عوام رول لی ہے سمجھے رو مقصد کہنے کا آپ سے ہماری گزارش ہے سر آپ ہماری آواز کو جو ہے ہکم رانوں تک پوچھا ہے یہاں تک کہ مراد علی شاہ کو پوچھا ہے ہم لوگوں نے بوٹ دے کے اسی کیا گلسی کری ہے بھائی جو ہمارے کو ہر چیز سے رولایا جا رہا ہے یہاں تو پھر ہمارے کو یہ بتا دو کہ ہم اپنا آگ لینے کے لئے روڈوں پہ آیا ہیں ہم عوام کو لیکال کے یہاں آکے کھڑا کر دیں یہ نالے کا کام روک دیں کہ پہلے ہماری لائن جوڑی جائے یہاں تا آپ لوگوں سے اپیل ہے کام پہ توڑی نظریں سانی کریں یہ کام جل سے جل کرا دیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے دیکھیں کراچی کا کون سا علاقہ جہاں پانی نہیں آرہا ہر جگہ پر پانی کا مسئلہ ہے لوگ بھون بھون کو ترس رہے ہیں اور جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر بلکل ہی نہیں ہے اور جہاں آ رہا ہے وہاں پر لینے ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے اور ادھر دیکھیں ٹینکر بھر بھر کے پانی کے جا رہے ہیں ان کو کون پانی دینے والا ہے ان سے پوچھو تو پانچ پانچ ہزار پی کے ٹینکر دیتے ہیں اب کدھر جائے پانی لینے کے لئے بندہ کچھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ غریبوں کے بارے میں خیال کریں جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر پانی جانے کہ وارٹر بورٹ بولوں چاہیے کہ پانی سہولت مجود کریں لینوں کو سٹ کریں تقریباً آدھا کراچی سے زیادہ جو ہے علاقہ وہ پانی کی ویسے برزہار ہے پانی ہے ہی نہیں نہ پینے والا ہے نہ استعمال کرنے والا ہے کھویں وہ سکھیں بورنگیں ان کا پانی نہیں ہے جائے تو بندہ کہاں جائیں بہت شکریہ ناظرین یہ کراچی کے جو مقامی شہری ہیں جنہوں نے یہ وارٹر لائن جو کہ پانی میٹا پانی ضائع ہو رہا تھا ساپ پانی ضائع ہو رہا تھا ان کی بات سنی کتنے ہیں پریشان ہے کیونکہ کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں جو کئی کئی ماہ سے پانی کی بوند بوند کو رتر اثر رہے ہیں اور ان کو پانی استعمال کرنے کے لیے مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں لیکن وارٹر بورڈ اور اس کے علاوہ جو مقامی انتظام میں ان کی غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے شہری جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں کے مسائل سے دو چار ہیں اور خاص طور پر میٹے کا جو میٹا جو پانی ہے ان کی گھروں تک نہیں پہنچ رہا بلکہ ضائع ہو رہا ہے کئی روز گزر چکے ہیں جیس طرح دیگر منصوبوں پر ترکیاتی کام ہو رہے ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ اور شہری جن کے ان مسائل سے جو برائے راست واسطہ نہیں ہے لیکن ان کو اس طرح کے مسائل سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے شہریوں نے جیس طرح بتایا کہ وہ وارٹر بورڈ کو کمپلین کر رہے ہیں وارٹر بورڈ والے آ رہے ہیں اور اس بات کا جو وہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اگلے دن آئیں گے آ کر اس لائن کو بند کریں گے جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو روکیں گے لیکن وہ جو ہے روکنے کے بجائے آتے ہیں تصغیریں منا کر چلے جاتے ہیں کمپلین کرنے کے باوجود اس پر جو عمل درامت نہیں ہو رہا چہریوں نے کچھ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پانی کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن کئی گیلنٹ پانی ہزاروں گیلنٹ پانی مسلسل صبح آڑ بے سے لے کے شام تک بہتا رہتا ہے اس کے بعد پھر اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور اسی طرح اسی نویت کے جو وارٹر بورڈ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں کراچی کے مختلف علاقوں کے لیکن ہمارے جو مقامی ادارے ہیں وہ کو کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے چہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو اہم ایشو تھا یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش گئی حکامیں بھالے تک پہنچانے کی کوشش گئی مزید بھی اس سلطرے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ دیکھتے رہیے نیوز این بیوز بہت شاہد اسے